اسلام علیکم لین جی باجی سغرہ آج پھر آپ کے لیے ایک ڈیش لے کیا یہ بڑی مزید کی ڈیش ہے جی مٹر پلاو مٹر پلاو میں یہ میں نے لچھے دار پیاز کاٹا ہے میں نے یہ دیکھیں یہ میں نے دو سائز جو این ارم پیاز کے یہ والے لیے ہیں ٹیک ہے ان کو بریک بریک کاٹ لیا دو میں نے درمیانے ٹماٹر لے کے نہ ان کے ٹکڑے چھوٹے چھوٹے کار لیے پھر میں نے یہ لحظ سن لیا یہ دیکھیں یہ والا دیسی تھوم میں ہر دفعہ آپ لوگوں کو کہتے ہوں دیسی تھوم کھایا کریں دیسی چیزیں کھایا کریں ڈونڈڈوڑ کے کھایا کریں یہ دیکھیں جی میں ادکر جو ہے نا ادکر بھی میں دیسی والا لے کے آئی ہوں یہ دیسی ادکر کی نا پہچان یہ ہے کہ اس کے اوپر چھلکا پورا ہوتا ہے وہ فارمی ادکر ہوتا ہے وہ گیلا گیلا ساتھ دا چھلکا اوپر ہوتا ہے دا چھلکا ہوتا ہی نہیں ہے اس کے اوپر یہ والا دکر لیا کر یہ جی میں نے بڑی پیاری پیاری دیسی مرچے ہیں یہ میں نے لی ہیں جی میں نے ساتھ آٹھ لے لی ہیں مرضی آپ کی آپ کم زیادہ کر سکتے ہو نکیاں نکیاں پیاریاں پیاریاں کیوٹ کیوٹ سی تھی تو میں نے پھر زیادہ لے لی ہیں اب ان سب کو میں نے نا ایک جان کر لینا ہے گرینڈر میں آپ کے پاس گرینڈر نہیں ہے تو آپ نا کونڈی سوٹے میں بھی ان کو مدھ سکتے ہو ان کو نہ پیس لینا ہم نے جی اس میں تھوڑا سا ہم نے پانی پانا ہے بس اتنا کہ جس میں نہ یہ گرینڈ ہو جائیں اچھی طرح جی چیزوں کو ہم نے گرینڈ کر لیا چاول ہم نے پیو دیتے ہیں ایک کلو پتیلہ چلے پہ چڑھا دی یہ پتیلہ نہیں یہ سمجھے یہ ہمارا سویمنگ پول ہے اس میں یہ ہم نے نہ ادپا جو ہے نہ وہ تیل جو ہے اس کی ڈبی لگوا دیا چلہ جلایا ہوئے نیچے ہم نے پہل لی اب یہ لچے دار جو پیاز ہے نا یہ بھی ٹپوسی مار گیا اس پتیلے کے اندر اب ہم نے نہ اس کو نہ اچھی طرح سے نہ فرائی کرنا ہے اس کو سویمنگ کرانیا یہ دیکھیں جی یہ تڑفنے لگ گیا پیاز تڑفتے تڑفتے یہ تھوڑی دیر میں ہی جو ہے نا اس نے گولڈن براؤن ہو جانا ہے اب یہ جی گولڈن براؤن ہو گیا یہ دیکھیں جی بس اتنا گولڈن براؤن ہم نے کرنا تھا اس کو اب اس موقع پہ جو ہم نے مٹیریل تیار کیا تھا گرینڈ کیا تھا اس کو اس کے اندر ہم نے ٹو بھی لگوا دیا اب کچھ دیر یہ سویمنگ کرے گا اچھی طرح اندر سویمنگ کرتے کرتے جو ہے نا اب اس نے پکنا ہے اس کی ہم نے پڑھائی کرنی ہے ہم نے دو منٹ کے لیے اس کو ویٹنگ پہ ڈکان دے دے دو منٹ کے بعد پھر دیکھیں گے اور میں نے تھوڑی سی ایملی لے کہ اس کو پانی میں ٹپی لگوای ہوئی ہے اس کو گڑا گڑا اس کا پانی ہو گیا اب وہ ہی ایملی کے گٹلیاں میں نے نکال کے پہنک دی ہیں اور اس کا وہ جو پلب ہے نا وہ میں نے اس کے اندر جو ہے نا وہ سوٹ دینا ہے اب اس کو مکس کرنا ہے میں نے اچھی طرح سے اور پھر اس کے اوپر ٹکنا میں نے دے دینا ہے اس کے بعد پھر میں نے نہ ٹکنا دو منٹ کے بعد چوک کے نا تو پھر میں نے اس کی پنائی کرنی ہے دیکھیں جی ماری پنائی کی پشان جی ہے کفگیر پہ چوکنے پہ نا اس پہ پھٹکوں پھٹکوں بلبلے بنتے ہیں یہ دیکھیں یہ ہمارا جو ہے نا مسالہ پونچک ہے چنگی طرح اس کی پہن نکل گئی ہے اب ہم اس میں جو ہے نا مٹر کے دانے ڈالیں گے یہ دیکھیں جی ان کو بھی میں سویمنگ پول سے کارڈ کے لائیں ہوں یہ پیوتے ہوئے تھے اب ان میں جو ہے نا چمچہ سجے خبے میں نے تھوڑی کدیر چلایا ہے یہ چلانے کے بعد نا اب اس میں میں نے نا ایک کپ جو ہے نا پانی وہ سوٹ نے اس پانی نے جو ہے نا ان مٹروں کو چنگی طرح گلانا اچھا چلو شاباش اچھے بچوں کی طرح جلدی جلدی نا میرے چینل کو سبسکرائب بھی کر دو لائک بھی کر دو اور کنٹی کا بٹن بھی دبا دو اس کو کالا رنگ کا کر دو لال رنگ کا نہیں رکھنا ہے آپ نے سبسکرائب کو اچھا جی یاد رکھنا ہے اب میں نے ٹنکناہ دے دی ہے اور دس منٹ کے بعد میں نے ٹنکناہ چکا ہے یہ دیکھے جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ اس کی تو شکل ہی بدل گئی ہے ہمارے جو مٹر ہیں نا وہ بھی گالگو لگئے ہیں اور جو ہے نا اب اس موقع پہ یہ میں نے جادوی گرم مسالہ اس میں ڈالنا ہے اس میں کالی میٹ جزیرہ لانگ وڈی لائچی اور بادیان کا پول ڈال کے نا گرینڈ کیا ہے اور پھر میں نے ادی چمچی اس میں ڈالی ہے سارا ہی نہیں سوٹ دینا کدھرے گرینڈ کر کے اب یہ میں نے اس کے اندر ہس بے زیک کا جو ہے نا نون سوٹ دیا یاد رکھنا ہے میں نے تو کلو چولوں کے اندر نا ٹائی چمچیاں نون کی پائیں ہیں اور نا نون بھی بڑی بڑی نسلوں کے ہوتے ہیں کسی میں تیزی ہوتی ہے کسی میں ہلکا پان ہوتا ہے اس لئے آپ نے چیک کر کے کرنا ہے کھوڑا کی خان نہیں بنا دینی پکڑ کے چولوں کو یاد رکھنا ہے میں سپائسی رائز زیادہ پسند کرتی ہوں یہ دیکھیں جی اب میں آپ کو مٹر بھی چیک کراتی ہوں کتنے سونے گلے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ نوے مٹر بزار میں آئے ہوئے ہیں آپ بھی جا کے لے کے آؤ اور دیکھ کے چنگی طرح دیکھ کے پھر لے کے آؤ اجکل سونڈ بھی ہوتے ہیں مٹروں میں یہ دیکھیں جی کٹے سونے مٹر گا لگائے ہیں آپ ہم نے اس میں پانی پا دینا ہے ایک کلو چاول پہ ہوتے ہوئے ہیں یاد رکھنا میں نے دو کلو پانی ڈالنا ہے اس کی بھی ایک ہیٹک ہے مجھے دیکھ کے کہیں دو کلو ہی پانی سوٹ دینا میرے چاول ہیں پرانی آپ لوگوں نے کہیں نئے چاول اور ان کے اندر دو کلو پانی سوٹ دو دیکھیں جی جو نئے چاول ہوتے ہیں ان میں ڈیڑھ گلاس پانی کٹ پاتے ہیں ٹھیک ہے جو ہوتے ہیں نوے چاول ان میں کٹ پانی پہتا ہے اور جو پرانے چاول ہوتے ہیں ان میں جو ہے نا پورا پورا پانی پہتا ہے ماشاء اللہ ماشاء اللہ یہ چاول بہت پیارے چاول ہیں یہ میرے بھائی جان نے جو ہے نا اللہ اس کی عمر دراز کرے پینڈ سے ہمیں مانگا آ کے دیئے تھے بہت اچھا چاول ہے میں اندر پہ دکھاؤں گی اس کی لمبائی کتنی ہے اور کتنا سونا چول یہ پکتا ہے یہ میں نے ٹنکنا اس پہ دے دیا اور تین منٹ تک جو ہے نا میں نے اس کو رکھنا ہے ٹاک کے یہ تین منٹ کے بعد جو ہے نا میں نے ٹنکنا چکا دیکھیں جی آگ اس کے نیچے فول ہے کیسے وہ پھٹکو پھٹکو کر رہے ہیں چمچہ میں نے اتے تھلے اس میں چلایا ہے اب پھر میں نے اس کے اوپر ٹنکنا دینا ہے اور پورے تین منٹ کے جو ہے نا میں نے ویٹ کرنا ہے تین منٹ کے بعد میں نے ٹنکنا چکنا ہے یہ میں نے جی ٹنک نہ چوکا اب میں نے جو ہے نا اس کے اندر پھر چمچہ ہلایا اب میں نے اس کو نہ دم لگا دینا اتنے پانی پہ آپ نے دم لگا دینا آگ ہلکی رکھنی ہے پتی لے کے تلے سے نہ دو انچ دانے آگ کے نیچے رہنے چاہیے اس کو دم کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم دم کھول گیا آگ ہم نے اس کی باندھ کر دیتی ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت سونا چاول پکیا جی یہ تنیا میں نے نا دام کھولنے سے پہلے تھوڑا سا ٹکنچوک کے تو اس میں جو ہے نا میں نے ڈال دیا تھا انڈ پہی ڈال ہے ورنہ کالا ہو جاتا ہے اب یہ دیکھیں جی چاول میں نے کھلار کھلور لی ہے تاکہ ان میں سے جو ہے نا باپ اچھی طرح نکل نکل جاگے اب میں انہیں نا پلیٹ میں آپ کو ڈال کے دکھاتی ہوں ماشاءاللہ ماشاءاللہ آپ کی سوچوگی جتنی خشبوں ہیں پورے کار میں پھیلی ہوئی ہیں اور آپ یہ دیکھیں ایک کلو چولہ نے نا ادھا پتیلہ پار دیتا ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہ دیکھیں پلیٹ میں بھی کتنے سونے لگ رہے ہیں پہے ہوئے یہ دیکھیں میں نے پوری پار دیتی ہے پلیٹ یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ میں اتنی گرم گرم چولہ ہیں بہرحال میں آت پہ پاک ہی دکھاتی ہوں یہ دیکھیں کلہ کلہ چور ہائے اللہ جی میرا تے ہاتھی ساڑ گیا تو آنو دخان دے چکرانچ چلو ٹھیک ہے اگلی ویڈیو چھتی پاوانگی پسند آئے تھے میں نکمٹ ضرور کرنا اللہ حافظ بائے بائے ٹاٹا